بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم شایمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں محترم شایمین کافی دنوں سے محترم حادمین حج دو ہزار چوبیس کے حوالے تھے جنہوں نے اپنا حج ادا کیا تھا اور ان کی رقم تقریباً دیکھیں دس لاکھ پچتر ہزار سے گیارہ لاکھ پچتر ہزار کے درمیان تھی اور اس کے اندر قربانی کا خرچہ بھی شامل نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا شروع شروع کے اندر جو پرانے نگران وفاقی وزیر تھے جناب انیق احمد صاحب نے انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ حج دو ہزار چوبیس کے حوالے سے جو حجاج کرام کی رقم بچے گی ان کو ریفنڈ کر دیا جائے گا یعنی جو حج کا خرچہ اس کے اندر بچت کی جائے گی کیونکہ سعودی دارت حج عمرہ کے ساتھ بھی جو مہائدے کیے گئے تھے اس کے اندر بھی جو ٹیکسوں کے اندر کمی کی گئی تھی اور یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ کافی جو ہے رقم ان کے اندر مزید بچت ہوگی لیکن جب نگران حکومت چلی گئی اور نئی حکومت آئی تو اس نے اب حج کی رقم کے بارے میں کوئی جو ہے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا لیکن بعض جو چودری سالک حسین صاحب جو نئے وفاقی وزیر بس بھی امور ہیں انہوں نے بھی اپنی ایک پریفز کا اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہیں حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے جتنے بھی اخراجات تھے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کمام حجاز کرام جو حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے اور کم از کم رقم کا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک لاکھ روپیہ ان کو واپس کر دیں گے لیکن اس کے بعد ابھی تک دیکھیں اس کے بارے میں وزارت حج عمرہ کی طرف سے کوئی بھی دیکھیں اس کے خاموش ہو چکے ہیں کیونکہ حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے دیکھیں آزمین حج دوہزار چوبیس میں جو انہوں نے حج ادا کیا تھا ابھی تک اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ان کی کوئی رقم جو ہے بچ جائے گی اور وہ اس میں سے اپنے اخراجات جو پورے کر چکے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ان کو بچت حاصل ہو جائے گی لیکن وزارت حج عمرہ کی طرف سے منسٹری کی طرف سے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی سنوائی نہیں دے رہی محترم حج میں نے حج بار بار اس بات کا کمنٹ کے اندر کمنٹ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حج کی رقم کا کیا بنا ہمیں حج کی رقم کب تک وصول ہو جائے گی اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ منسٹری کی طرف رابطہ کریں تو منسٹری والوں نے کہا کہ ابھی دیکھیں اس کے بارے میں کام ہو رہا ہے آپ اس کا اور انہوں نے میسج بھی کر دیا ہے اکثر حجاج کرام حج عمرہ چوبیس کے حوالے سے کہ آپ اس کے بارے میں ابھی انتظار کریں آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے گا اور یہ بھی انتظار لگایا جا رہا ہے کہ اس بار دیکھیں حج دوہزار چوبیس کے اندر جو حجاج کرام کی رقم بچتی ہے تقریبا خود جس کا واضح اعلان کیا تھا نیشنل سنبی کے اندر چودری سالک حسین نے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ روپے کم از کم فی حاجی کو دوبارہ دیے جائیں گے واپس ریفانٹ کر دیا جائیں گے لیکن اب تک جو ہے خاموشی ہے تو محترم آجمین حج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا جو حج دوہزار چوبیس میں اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں آپ بار بار یہ سوال کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو حج کا خرچہ ہوگا آپ نے جو حلال کمائی سے کمایا تھا اور اس کو حج پر جا کر آپ نے خرچ کیا ہے اس میں سے آپ کو لازمی بھی ہے کچھ نہ کچھ بچے گا اور آپ کو دیا جائے گا تو لہذا ابھی تک دیکھیں وزارت حج عمرہ کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی آج کل ملکی حالات کے لحاظ سے بھی دیکھیں مختلف حالات ایسے بن رہے ہیں کہ وفاقی کبھی نہ کبھی جلاس ہو ہی نہیں جس کے اندر بقیدہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا جائے اور وزارت حج عمرہ نیا کی منسٹری کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی کہ حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے کتنے اخراجات ہوئے تھے اور اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے کتنا ہوا تھا کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیں محترمی آجمی نے حج دوہزار چوبیس جنہوں نے حج ادا کیا تھا آپ اپنی آواز جو ہے سوشل میٹیر کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں ہمارا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں آپ کی آواز کا ذریعہ بن سکتے ہیں لہذا کمنٹس کے اندر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ یہ ویٹوز زیادہ زیادہ لوگوں تک جب پہنچے گی اور حکومت وقت تک بھی جو وزارت مجھوی امور کے وفاقی وزیر ہیں چودری سالے خسین صاحب ان تک بھی یہ بات لازمی پہنچے گی کہ حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے حج آج کرام کافی اس بارے میں پریشان ہیں کم از کم یہ تو بتا دیں کہ ان کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا ہے تاکہ ان کو سکون حاصل ہو سکے کہ ان کی اگر حج کی رقم بچتی ہے واقعی بچتی ہے آپ کی رقم محترم آدمی نے حج دوہزار چوبیس جنہوں نے حج ادا کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حج کی ٹکٹ تھی اس کے اندر بھی کافی بچت ہوئی تھی اس کے علاوہ وزارت حج عمرہ سعودی عرب کی طرف سے بھی وہاں پر کافی جو ہیں وہاں پر جو مہایدے کیے گئے تھے ان کے اندر بھی کافی کمی آئی تھی آپ کا ایک لاکھ ربیہ بچتا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا آپ امید لگائیں انشاءاللہ آپ کی رقم کہیں نہیں جا سکتی لیکن ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کمیٹس کے اندر جنہوں نے حج دوہزار چوبیس ادا کیا تھا تو آپ کی یہ رائے ہم اس تک پرچا سکتے ہیں تاکہ حکومت کو اس بات سے آگائی حاصل ہو کہ جو آدمین حج دوہزار چوبیس ہیں ان کے رقم ان کو جلد سے جلد واپس دی جائے انشاءاللہ آپ کو یہ رقم جلد واپس ملے گی انشاءاللہ کمیٹس کے اندر انشاءاللہ لکھ دیں کسی کی لکھی ہوئی انشاءاللہ کام آ سکتی ہے تو محترم سا آدمین حج آپ پریشان بالکل نہ ہو حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے آپ کو یہ رقم جلد ملنے کی توقع کی جارہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حج دوہزار چوبیس کے حوالے سے جنہوں نے حج ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے یہی بہت بڑی سعادت یہی بہت بڑی نعمت ہے روپیہ پیسہ یہ آنے والی چیزیں ہوتی ہیں اصل عبادت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ نے مذہبی فریضہ سر انجام دیا ہے وہ آپ کا قبول ہو جائے آمین سوما آمین کمیٹ کے اندر آمین لکھ دیں تاکہ آپ کی آمین لکھی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ جائے اور آپ کی دل سے نکل ہوئی یہاں جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ عرش تک ہی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ حج دوہزار پچیس کے حوالے سے جو آج میں نے حج حج کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو بھی قبول فرمائے اور ان کو بھی حج دوہزار پچیس میں اپنے حج کی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین سوما آمین اللہ باق ہم سب کا آمین ناصر ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ